بسم اللہ الرحمن الرحیم حرور اشید ارز کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران خان کے ساتھ پس پردہ پیغام رسانی سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا وہ نرمی جتنی انہوں نے اختیار کرنی تھی وہ کر چکے اس سے زیادہ نرمی میرا نہیں خیال وہ اختیار کر سکتے ہیں اب وہ ایک گرینڈ بڑا الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سب سے اہم تو مولانا فضل الرحمنی ہے جمعیت علماء اسلام اگر اس میں شامل ہو جاتی ہے اور اس میں یہ اتمام کرنا چاہیے کہ شیرانی گروپ جو ہے وہ الگ نہ ہو ناراض نہ ہو اس لیے کہ وہ انہوں نے بہت مشکل وقت میں تائید کی تھی اور وہ نہایت قابل اعتماد لوگ ہیں مولانا فضل الرحمن سے بھی معاہدہ ہوگا تو امید ہے کہ وہ بھی ڈٹ کر کھڑے رہیں گے تو وہ اگر وہ برو اکار آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے اور ان کے مدد سے ایک جو کہتے ہیں ایک اور ایک گیارہ تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی نکلیں گے ظاہر ہے بہت سے لوگ خوف زدہ ہیں پنجاب کا مزاج بھی نہیں ہے سندھ کا بھی یہ مزاج نہیں ہے اور کی پی آئی میں دیکھئے دباؤ تو بہت ہے حکومت پہ کی پی آئی میں اپنا اس میں پختونخواہ میں حکومت گوارہ کرنی پڑ رہی ہے بلوچستان میں اب نرمی اختیار کرنا پہ مجبور ہیں لاپتہ افراد کے لئے امداد کا اعلان کیا خیر اس پہ الگ سے بات کرتے ہیں پندرہ دن میں امید ظاہر کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کے گرینڈ الائز بن جائے گا اس پہ کنڈی صاحب نے گورنر صاحب نے بیان جاری کیا ہے بڑا سخت مگر یہ ان سے کوئی پوچھیں کہ با آپ کس کی نمائندگی کرتے ہیں کے پی میں کس کی نمائندگی کرتے ہیں اور رٹے رٹائے جملے شاید سے ایکٹر سیکٹری نہیں لکھے ہوں گے یہ بات تو تیہ ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ خوفناک بہران ختم نہیں ہو سکتا اس کے پاس منڈیٹ نہیں ہے دوسرا یہ ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں اندھرے میں گھبرائے ہوئے ہیں ناعت شدید بوکلاٹ کا شکار رہے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آرہا کیا کہ کریں وہ چیزیں جو آسانی سے کی جا سکتی ہیں جس کے راستے میں کوئی جسم کو کوئی بین الاقوام میں معایدے نہیں روک رہے ہیں بلکہ آئی ایم ایف نے تو کہا ہے امیروں پر ٹیکس لگائیں یہ گریبوں پر لگا رہے ہیں وہ بھی یہ نہیں کر رہے ہیں اور وجہ کیا ہے وجہ کہ نمائندہ حصیت نہیں ہے اندر خوف بہت زیادہ ہے بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور دیکھئے نا حالت یہ ہے کہ وہ اپنا یوسر رضا کلانی صاحب جو ہیں صاحب زادوں کے ساتھ سیر فرما رہے ہیں اور رانہ سنواللہ صاحب اپنے بیگم وہ سیدھی سادہ سی گھریلوں سی خاتون ہیں کبھی کبھی وہ کہا جاتا ہے کہ اس کے حق میں بھی پیٹی آئی کے حق میں بھی بیان دے دیتی ہیں ان کے ساتھ سیر کر رہے ہیں دریا کے میں گھوم رہے ہیں بھر ایک ایک روپے کی ضرورت ہے ایسے حالات میں قومیں بچت کرتی ہیں یعنی آپ جنگ عظیم کے لیڈروں کے حالات پڑھیں جنگ کے تباہ کاری دوسری عالمگیر جنگ کے بعد جاپان میں جنوبی کوریا میں برطانیہ میں تو کتنی بچت وہ کرتے تھے یہ اپنا کالین فٹے ہوئے ہوتے تھے ترکی میں پچیس تیس سال پہلے وہ سیدھا کالین ناہت سادہ سادہ سامان افغانستان میں تو اتنا سادہ ہے کہ آپ جائیں تو آپ حیرت زدہ ہی رہ جائیں اور ایران میں بھی جن سرکاری دفتروں میں جانے کے اتفاق وہ کم ہی ہوا اتفاق مگر بالکل سادگی تھی ان حالات میں یہ اللے تلالے یعنی کروڑوں روپے کے اربوں روپے کے گھر بن رہے سرکاری افتروں کے لیے لاہور کے ڈیپٹر کپیشنر کے لیے وہ وہاں ہے کوئی مہاراجہ کی کشمیر کی جائدادیں تھیں لاہور میں بھی اسلامہ پنڈی میں بھی تھی بہت وہ نام اس کا ذہن میں کیا ہے وہ اپنا اس کے لیے ڈیپٹر کپیشنر ہاؤس اس کو بنا دیا گیا ہے ڈیپٹر کپیشنر صاحب کیا کوئی کچھے گھر میں رہ رہے تھے کوئی باری سے تباہ ہو گیا ان کا گھر انتالیس کروڑ روپے اس کے لیے دس کروڑ روپے آپ کو پتا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے کوئی حیثی ہے جس بیچاری کے نہیں ہے حیثی اور تین کروڑ روپے اس کی گھاڑ کے گھاڑیوں کے لیے اور تین کروڑ روپے ڈیپٹر سپیکر کے لیے آپ اندازہ لگائیے جیو آر میں ایک ارب بیس کروڑ روپے سے کھانے کے حال کی تو تذہین و عرائش کی جائے رہی ہے ایک ارب بیس کروڑ روپے سے وہ حال میں نے دیکھا ہے بھلا چنگ بلکل ٹھیک ہے اس پہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ رشوت کے سوا کیا ہے کہ یہ سرکاری افسروں کو مٹھی میں رکھا جائے ججوں کو جج نہیں مانتے تو ان کے خلاف بیانات جاری کیا جاتے ہیں اور دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کو اور ایوان وزیر اعلیٰ کے مرحمت کے لیے سات کروڑ روپے وزراء کی اور وزیر اعلی کے احمد رفت کے لیے دو ارب دو ارب یہ الیکشن پہ کروڑ روپے خرچ کرنا والے لوگ جو ہیں یہ بیچارے جو ہیں یہ اپنی احمد رفت کا بندبست نہیں کر سکتے دو ارب گیارہ کروڑ روپے پونچھ ہاؤس ہے وہ جو وقاب میں ہوگا غالباً وہ وہ ظاہر ہے سرکاری ملکیت میں ہے ڈیپٹی کمیشنر ہاؤس بنایا جا رہا ہے انتالیس کروڑ روپے بخلائے ہوئے اس قدر ہیں کہ سنم جاوید کے مشیرہ فلک جاوید کے خلاف شکایت درج کرائی انہوں نے کہ انہوں نے میرے خلاف وہ کلپ جو ہے افسوسناک جو ہے وہ اپنا جاری کیا ہے اس پہ یوٹیوب پہ کوئی ثبوت نہیں دیا ایف آئی اے کو ان کے وقالہ نے پوچھا ایف آئی اے سے کہ کیا ثبوت ہے وہ ثبوت تو کوئی نہیں عجیب بات ہے مقدمہ دائر کر رہے ہیں ثبوت کوئی ہے نہیں تو ظاہر ہے انہوں نے کہا درخواست گزارن کے ثبوت فرام نہیں کیا تو ایف آئی اے کاؤں سے کھوٹ نکالے اس کو پچیس کروڑ آدمی ہیں اس میں اکثریہ جو ہے وہ حامی ہے عمران خان کے اوورسیز پاکستانیز ہیں تو کس نے کیا کیا تو غلط جو بھی کیا اس میں تو کوئی شبہ نہیں بہت بہودہ عرکت ہے اور اس کا فائدہ نہیں ہوتا اس کا نقصان ہوتا ہے غلازت کا کوئی فائدہ نہیں نقصان ہے مگر کوئی ثبوت بھی تو ہو کہ کس نے کیا ہے اب الٹا فلک جعوید کے وقالہ جو ہیں وہ ان پہ حد تک حضرت کا مقدمہ دائر کر رہے ہیں ایک مسلم لوگی سینیٹر فرماتے ہیں کہ وقالہ کے مطلب نمائندہ کے ادارے پاکستان بار کانسل نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی حق نہیں ہے پارلیمنٹ کے سوا کسی کو آئین کی تشریح کا اور تشکیل کا اور وغیرہ وغیرہ ہاں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بار کانسل نمائندہ نہیں ہے وقالہ کے اس میں نمائندے نامزد ہوتے ہیں سرکاری بھی غیر سرکاری بھی بار ایسوسیشن جن کو ارب روپے دیے جا رہے ہیں نمائندہ ادارہ ہے بار کانسل وقالہ میں سروے کرا لے ہیں ڈاکٹر جاسفی کہ لنی صاحب سے کہیں نا دو تین دن کا کام ہے سروے کرا لے ہیں اسی فیصد وہ کلا جو ہیں کم از کم وہ حکومت کے خلاف اس سے زیادہ ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ضرور قانون سازی کے اختیار رکھتی ہے پھر بھی قانون کی تشریح کا حق دو ہوتا ہے سبریم کورٹ کو قانون سازی کے اختیار اسی کو ہے پھر جو ہے وہ موثر و ماضی کیوں یہ ہے دوسرا سوال سب سہیم سوال یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کس کی نوائندگی کرتی ہے اٹھاسی ہزار ووٹوں سے تنواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور دو سو آٹھ قومی سمجل کے حلقوں میں پتن کہہ رہی ہے پتن کوئی پیٹے کے ہم ہی ہے پیٹے آئی کے پورے آٹھ کے اٹھارہ کے الیکشن میں دیکھے نا اس کا رول کیا ہے ان کی ریپورٹر کیا کہتی تھی اور سرور باری صاحب کی شہرت کیا ہے تو کوئی سوج نہیں رہی کسی کو کوئی بیانیاں جو کہتے ہیں روایتی جو لفظ ہے کہ کوئی بیانیاں نہیں بینیاں کیا بنیں جب کوئی بنیاد ہی نہ ہو اور دلوں میں خوف نہ گھر بنا رکھے ہو کیا کر سکتے ہیں بجلی کا بہران ہے کوئی حال پیش نہیں کر رہے یہ راہ دے دیں گے سولر پینل دے دیں گے بہا اصل مسئلہ یہ ہے بجلی کی قیمت کم کی جائے عمران خان کیا نا ایک سوڑ تالیس روپے بے ڈالر فکس کر دیا ورنہ کیا ہوتا یہ چین نے آپ سے کہا تھا کہ تیس پیس کپیسٹی پہ زیادہ سے چلائیں اور کچھ فکٹریں بند ہی رہیں تین ایسی ہیں تین بجلی گھر ایسی ہیں وہ بلکل ہی بند رہے ہیں اور ان کو ادائی کی جاتی رہے ہیں دیکھیں اس طرح تو اس میں ہے ہی بے پناہ ہے جماعت اسلامی کے درنے جو آٹھ میں درن میں داخل ہو گیا ہے اس میں اس کو بہت اچھی طرح سے اجاگر کر دیا ہے کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ہوگا ورنہ بچینی بڑھتی رہ گیا پچاس ہروں کا پیکیج دیں گے پیکیج گیا ہوتا ہے جی جو مسئلے کی بنیاد ہوتی ہے جڑ ہوتی ہے اس کو حل کریں کیا اگر پرافٹ کم ہو جائے گا زرداری خاندان اور شریف خاندان اور ان کے ہواریوں کا تو کیا ہوگا اسے کمالہ بھائی اور لوگوں کیا ایسا عمق سمجھ رکھا ہے ان کو باتوں میں الجا رکھا ہے پرویز مشرف دور کے مفتاح اسمویل نے کہا ہے منظوبوں کے ریٹ کم کرائے تھے امران خانے اب کیوں نہیں ہو سکتے کوئی حل تو تلاش کریں یہ گوھر اجاز نے کہا کہ کیا یہ جو بات میں نے عرص کی ہے کہ بھئی یہ آپ سے شین نے کہا تھا کہ کم کب ایسی ٹپے چلائیں اور ڈسٹریبوشن کا سسٹم ہے نہیں دو گناہ بجلی پیدا کر رہے ہیں کس لیے اور مزید لگ رہے ہیں اور اب یہ داسو بغیرہ کا یا دوسرے جو پرویجیکٹ ہیں یہ آ جائے گا پھر کیا کریں گے پھر کارخانے تو چل نہیں رہے کارخانے چلانے کا بندوبست کرے نا جائیں امریکہ اسے بات کریں لابنگ کریں وہاں آٹھ ملکوں کو ایران گیس دے رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتا اس سے صورتحال بہتر ہوگی پھر درامدی کوئلے پہ بجلی بنا رہے ہیں اوہ بھائی تھر سے کیوں نہیں بناتے ہیں پانی سے کیوں نہیں بناتے ہیں کوئی حال تو پیش کریں چلیے فور ہی نہیں ہو سکتا فرض کیجئے لوگ سال دو سال تین سال ہنگامی بنیادوں پر پانی سے بنائیں تھر کے کوئلے سے بنائیں اس میں باہرین ہر طرح کی تجویز دے رہے ہیں لیکن حکومت جو ہے وہ ٹال دو مذاکرات ہوئے ہیں دور ہوئے ہیں جو مازلہ میں سے ناکام ہوئے ہیں لیکن وہ اجاگر تو انہوں نے کر دیا ایک لاکھ سے زیادہ گاڑیاں ہیں سرکاری ان کو پٹرول دیا ہے برطانی میں ہوتا ہے امریکہ میں ہوتا ہے خوشحال ملکوں میں نہیں ہوتا جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا دگنی قیمت پر آپ نے لگایا پہلی بات یہ ہے تو آپ جمعہ دار ہیں نا اس کے تو قیمت آپ ادا کریں نا اتنا تو سیکریفائز کریں کہ سلمان شاہباز اور منشاہ سے کہیں کہ وہ اوری اعلان کریں اس قیمتوں میں وصول کر چکے ہیں اپنے کارخانوں کی گنے کے پھوک سے تو بجلی بنائی جا رہی ہے تو اور کتنے پیسے قوم سے وصول کر رہے ہیں کتنے آہوں سے کلے جا تیرا تھنڈا ہوگا کتنے آنسو تیرے سہراؤں کو گلنار کریں جماعت سلامی کا مسئلہ صرف سستی بجلی کے نہیں ہے مطالبہ ان کا حکومتی اخراجات میں کمی بھی ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہاں کہاں کم کی جا سکتی ہے سب جانتے ہیں نشکاری کیوں نہیں کرتے اس کو لٹکائے کیوں جاتے ہیں بھائی اتراز کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا فلان پروسس ہے یہ کتنا لمبا پروسس ہے وہ کیا فارسی کی ضربل مسئلہ ہے کہ عراق سے جب تک تریاک آئے گا تو سام کا ڈھسا ہوا تو جا چکا ہوگا دنیا سے مار گزیدہ کتنا وقت چاہیے آپ کو یہ ریلوے میں ابھی کسی کو سو جا اور اس نے چھے لاکھ کوئی کتنے لوگ ہیں چھے ہزار پولیس کے ان کا بیس دن کا بنتا تھا کلوی ارز کیا تھا اوور ٹائم ٹی اے ڈی اے کمال ہے کوئی کام وہ کرتے نہیں لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں یہی ریلوے کا عملہ کرتا ہے مال گاڑیوں پہ تفصیل آپ سے کسی وقت ارز کروں گا کہ کس طرح مال گاڑیوں پہ جو ٹھےکے داروں کو نوازا جا رہا ہے جو افسروں کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جہاں آپ بچت کر سکتے ہیں کرتے کیوں نہیں یہ نہیں کر سکتے ان کا موں کو خون لگا ہوا ہے جناب رسول اکرم نے فرمایا کہ کوئی حود اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے عادت نہیں بدل سکتی وارث شاہ نہ ہتتا ہے جاندیا نے کیا ہے کریے پوریے پوری نہیں عادت آدمی کو کاٹ ڈالیں مگر عادت نہیں بدل یہ حکومت نہیں کر سکتی اس کے سوال ہی نہیں پڑتا ہوتا ایک دن ان کو اٹھا کے پھینکا جائے گا اور لانے بالے اٹھا کے پھینکے گے تامک ٹوئیاں ہیں بس اب لا پتہ افراد کے لیے جو ہے جناب رسول اپنی پکیج کا اعلان کیا گیا ان کے خاندانوں کو پچاس لاکھ روپے فیکس دیے جائیں گے دیکھئے باجوڑ وغیرہ سے گئے ہیں لوگ دائش سے لڑنے کے لیے سیریہ پی ٹی آئی کے لوگ اٹھائے گئے ہیں بلوچستان میں تو بہت لوگ اٹھائے گئے ہیں عمران ریاض چار مہینے اغوا رہے مانتے ہی نہیں تھے اوہ بھائی انصاف تو آپ سے ہو نہیں سکتا ہونا تو یہ چاہیے عدالت نظام کو ٹھیک کریں کہتے ہیں جی عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں تو عدالت نظام کو ٹھیک کریں نا جوجوں کو بلیک مل کرنے کے بجائے تاکہ آپ بھی سکھ کا سانس لیں ملک بھی سکھ کا سانس لیں اور پھر آپ نہیں رہ سکتے تو گرفتار کریں سزا جلوائیں ان کو اس صورتحال میں تو بے یقینی بڑھتی رہے گی عمران ریاض کو آپ جیلوائی دیتے چار مہینے کے لئے تو آپ نے اغوا کیے رکھا ان کا گھر والوں کو پتہ ہوتا نہیں کھانا پہنچ جاتے یہی بلوچوں کا یہی باجوڑ کے لوگ کا ہے یہی پنجاب میں ہے وہ خاتین کو کس طرح رکھا ہوا ہے اور سوپریٹنٹ سمیت جیل کے سوپریٹنٹ سے سب چیخ چیخ کرے وہ قائدیوں کے محنت سماجت کرتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ اب جا کے اسپطال میں ان کو داخل کرایا ہے یاسمین راشد کو اور وہ ابنا انہوں نے اتنی فریاد کی عدالت میں عمر سرفراز چیمہ نے کہ بھائی میں وہ کپڑے در تو اپنے بدل نہیں سکتے اب کیا چیز آپ کو روکتی ہے کہ کچھ ٹھہرا ہوا ہے معاشرے میں کچھ سکون آئے اب عدالتی نظام کو بہتر بنانے کی بجائے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی پسند کے فیصلے حاصل کرنے اگر آپ نے اپنی پسند کے فیصلے حاصل کرنے کبھی امن نہیں ہوگا کبھی معاشی ترقی نہیں ہوگی انصاف سے امن ہوتا ہے کوئی آدمی جس نے قرآن کریم پڑھا ذرا سی بے حدیث پڑھی ہے سنی ہے جمعہ کا خطبہ تو سنے ہی ہوگا کسی سے تو سنا ہوگا تاریخ کا سبق کیا ہے کنٹمپریری دنیا کے جہاں نظام چل رہے ہیں جہاں وہ الگور کا کسہ کس نے جونئر بوشکا اور الگور کا کس نے تاک کیا تھا عدالت نے کیا تھا انصاف سے امن ہوتا ہے امن سے استحکام آتا ہے استحکام سے انسانی صلاحیت آزادی میں پھلتی پھولتی اور مار کے سر ہوتے ہیں وہ ملائشیا والے میں ترقی ہو گئی ترکی میں اگر جب کرائیسز ہے لیکن بہالال ترقی ہوئی نا پچھلے بیس سالوں میں ملائشیا میں تو بے پناہ ہوئی تو کیا وہ ڈاکٹر مہاتیر محمد کوئی جینیس ہے نیک نیتی خلوص سے کام کیا پولیٹکس کو بھی سمجھا ایکانومی کو بھی سمجھتا یہ تو ذاتی مگر وہ ذاتی کاروبار تو نہیں کرتے تھے کرپشن تو نہیں کرتے تھے آپ کو اپنے ذاتی کاروبار کرنے آدمی کی ایک ہی ترجیح ہو سکتی ہے یہ اپنے کام کر لے یہ ملک کر لے اب آپ کر کے رہے ہیں عمران خان کی علیہ پر بے بنیاد اور سیاسی مقدمات وقاض جنجوہ کے گرفتاری بارود اب وقاض جنجوہ جو ہے وہ بارود ان کے پاس بارود ہوگا اور جناب طالبان سے ان کے رابطے ہوں کے پاکستانی طالب ان کو اپنا عدالت نے حکم دیا ہے ریاہ کرنے کا کہ جی خبریں گھڑتے ہیں پھلاتے ہیں بھئے آپ کے اختلاف کرتے ہیں مخالوت کرتے ہیں ساری قوم کرتی ہے آپ سے مخالوت تو آٹھ فروری پہ فیصلہ ہو گیا ساری قوم نے کہا یہ کہ آپ نے قبول نہیں ہے پشت پہ نہیں تو آپ کی کی گئی نا وسائل تو آپ کے پاس تھے مالدار طبقہ تو آپ کے ساتھ تھے سندھ کے بٹیرے آپ کے ساتھ تھے کاروباری لوگ آپ کے ساتھ تھے فضاء بھی ایسی بنا دی گئی تھی پارٹی توڑ دی گئی تھی تو وقع زنجوہ کوئی تنہا ہیں جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں اسرائیل کے محاضر جناب پیشرفت یہ ہے کہ جو بائیڈن نے بھی اور کملہ حارس نے بھی نایتن یاہو سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ مزید علاقے میں فوجی دستیں بھیجیں گے یعنی قریب ہی اور اب ممالک میں ظاہر آئے ہماس کا گھراؤ کرنا مقصود ہے بیلیسٹک مزائلوں اور ڈرون حملوں سے بچانے کے لیے مزید سامان بھیجن کی پیشکش بھی کی ہے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ہماس سے ہوسیوں سے اور ایران سے اور عزباللہ سے اسرائیل کا تحبت یقینی بنایا جائے گا کل کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے اصل میں جنگ ہے یہ امریکہ کے ساتھ جن کے ساتھ جنگ ہے انہی کے پاس کشکول لیے جاتے ہیں مسلمان ملک انہی کی فوج نے انہی کو اڈے دیئے ہوئے ہیں بعض عرب ممالک نے اور شبہ یہ بھی ہے کہ جو اسماعیل حانیہ کا واقعہ ہوا ہے اس میں آذربائی جان سمیت بعض وہ ممالک شامل ہو سکتے ہیں جہاں اسرائیل موجود کا اس کے اڈے جیسوسی کے اڈے تو ہیں عرب ممالک میں وہ فوجے بھی ہیں ان کی ایک تھیوری یہ ہے کہ سامنے والے گھر سے ان پر حملہ کیا گیا ہے وہ ساری چیزوں کا جہازہ لیے جا رہا ہے آج نماز جمعہ کے بعد ہزاروں مساجد ان کی غائبانہ نماز جنازہ دا کی گئی گیت ان کے لیے لکھے جا رہے ہیں اور صدیوں تک لکھے جائیں گے علی گلانی کے لیے ان کے لیے یہی سورس اینسپریشن جہازے ٹیپو سورس اینسپریشن تھا برے صغیر میں اس کے گیت گئے آج بھی گئے جاتے ہیں دو سا پچیس برس بیٹ گئے انیس زبانوں میں سنگت سیاکر سو مزار پر چراک ہمیشہ جلتے رہتے گئے سورس اینسپریشن بڑھتے ہیں شہید نہیں مرتا مرے ہوئے ہاں میں ہیں وہ زندہ ہیں بالکل قرآن مجید کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے تم سمجھ نہیں سکتے تو ان کو رہنا تو ہے نہیں نہ ان کو رہنا ہے نہ امریکہ کو ہمیشہ رہنا ہے اور وقت آ گیا ہے ایشیا کا ساری دنیا کی ادارے کہہ رہے ہیں اور اب سے کیا کہہ رہے ہیں اب زیادہ بلند آباد میں کہنے لگے ہیں پچیس تیس سال سے تو ہم پڑھ رہے ہیں ہانیہ نے کہا تھا اسلام آباد میں کنونشن حال میں ایک اجتماع سے خطاب کرتا ہوئے ایٹمی پاکستان اگر ایک دھمکی دے دے اسرائیل کو تو جنگ بندی ہو جائے گی اس کے بعد ایک لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ یہ ساٹھ سترہ دار کا فگر درست نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنہ داروں نے تحقیقات کی ہیں وہ تو بیچارے جنگ میں مصروف ہیں بھوکے ہیں چہرے بدل گئے ہیں پینے کو پانی تک نہیں دوائیں نہیں ان کے پاس اعداد و شمار جمع کرنے کا وقت کہاں ہے اور اسرائیل کیوں صحیح اعداد و شمار بتایا گا ایک لاکھ سے کاسی اعداد آخری تعداد ہے دو تین دن پہلے کی جنگ بند ہو سکتی تھی یہ کس لئے ایٹم بم بنایا تھا کس لئے مزائل بنایا تھا یہ مسلمانوں کی حفاظت ایک کام نہیں کر سکتا ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان پر اس طرح قومیں ایک دوسرے کو دعوت دے گی یعنی مخالفی جیسے دسترخان پہ بلایا جاتا ہے لوگوں کو تو صحابہ رسول اللہ پوچھے یا رسول اللہ کیا تعداد کم ہوگی کہاں نہیں تعداد تو بہت ہوگی مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا مور ملک کی طرح ہوں گے جیسے جنگلی پرندے ہوتے ہیں لیکن مہن کی بیماری ہوگی موت کا خوف جب عربوں روپے جمع کر لیے جاتے ہیں کھربوں سمیٹ لیے جاتے ہیں اور نہ جائز رہی سے موت ہی کا خوف ہوگا اور کیا ہوگا ان کی صاحب جادی نے دیکھئے کون گیا نماز جنادہ میں وہ دھرنے کی مصروفیت کے باوجود ہے نماز رحمان گیا جماعت اسلامی کے امیر وہ نواز شریف صاحب وہاں پیکنک بنا رہے ہیں وہ کیوں نہیں گیا چلو صدر تو نہیں جا سکتے وزیراعظم تو نہیں جا سکتے مان لیا ابل تو سرکاری آدمی کو جانے چاہیے تھا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے اور کوئی نوہندگی نہیں ایسا بھی کیا خوف ہے کھا جائے گا امریکہ آپ کو ایک مسلمان کے جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتے کیا ان کی صاحب زادی نے سارا اسماعیل نے بیان دیا ہے پڑھا نہیں جا سکتا دیکھئے کیا ایمان ہے کیا قیفیت ہے بابا میرا دل ٹوٹ گیا آپ کہاں چلے گئے بابا آپ نے اللہ کی راہ میں محنت کی آپ دعائیں کرتے رہے آپ کی موت خوبصورت ہے خدا کی قسم آپ بچوں جوانوں اور بڑھوں سب سے پیار کرتے تھے اور آپ سب کو پیارے تھے مگر ان لوگوں سے کیا امید ہے ہاں جی وہ نجم سیٹی صاحب کہتے ہیں عمران خانی ڈرتا تھا عبودی کے خلاف بیان دیتا تھا اسرائیل کے خلاف بیان دیتا تھا یہ ڈرتے ہیں یہ گھبراتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پاؤں آپ کے خلاف گوائی دے رہے ہیں اور کل آپ کا مرنا ہے خدا کا حضور پیش ہونا ہے مگر یہ ان سے کیا کہی ہے وہ کیا اقبال نے کہا تھا ہیں تو مسلمانی یہ کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے اس سے کون مسلمہ کی موت مر اس کے لئے تو ایمان چاہیے مگر ایمان کھاں سے آئے رزق تیب ہو تو ایمان ہو کوئی توقع ہو تو ایمان ہو آپ کا بہت بہت شکریہ و جایدی بہت شکریہ